ہیلو فرینڈس اسلام علیکم میں نے میں اس انجنئر کشور کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انجنئر یوٹیوب چینل میں ان سب دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سپورٹ کیا اور بہت مفید مشورے دئیے ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں ان مشوروں کے روشنی میں اس چینل کو بڑھانے کی اور اچھا بنانے کی کوشش کریں گے آج کا لیکچر جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہسٹری آف سولر ٹیکنالوجی تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کی طرف آج کا ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہسٹری آف پی وی ٹیکنالوجی میں ہوں آپ کا انجنئر کشور کمار میں گزشتہ پانس سالوں سے سولر اینرڈی کے شعبے سے وابستہ ہوں مزید معلومات اور ہمارے پرجنس کو جانے کے لیے آپ وزر کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ اسکینجنئرنگ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو اور لائک اور شیئر کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو اسکینجنئرنگ ڈاٹ پی کے کو آج ہم مختلف ادوار ان کو ڈسکس کریں گے کہ مختلف ادواروں میں سورج کی روشنی سے کون کون سے کام لیے جاتے تھے پچھلے ادواروں میں مختلف کام لیے جاتے تھے سورج کی روشنی سے مگر جو کچھ چیدہ چیدہ کام ہوتے تھے آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے کھانا پکانے کے لیے آگ کو جلانا مختلف انسکس کو مارنے کے لیے سورج کی روشنی کا سہرہ لیا جاتا تھا اس دور کی دو بڑے ایمپائرس ہوتے تھے ایک گریکس اور دوسرا رومنس وہ اپنے ریلیجیس پرپس کے لیے اپنی اس جگہوں کو روشن کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا سہرہ لیتے تھے اور اس دور میں جو گریک سائنٹسٹ اور آرمچڑس ہوتے تھے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس دور میں دو بڑے سلطنتیں ہوتی تھیں تو آپس میں دشمنیات ان کی چلتی رہتی تھیں تو گریکس کیا کرتے تھے برانس شیٹ کو بنایا تھا انہوں نے ایک سرکولر ٹائپ سے اس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی کو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے آنے والے دشمن جو سمندر کی طرف سے آتے تھے مختلف لکڑی کے بیڑوں میں ان پکچرز پہ آپ کلیر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو گریکس ہوتے تھے وہ یہ برانس کی شیل بناتے تھے اور یہاں سے جب سورج کی کرنے اس برانس شیٹ میں لگتی تھی تو یہ ریفلیکٹ ہو کے جو دشمن کے پانی والے جہاز ہوتے تھے ان کو تباہ کرنے میں مدد کرتے تھے کیونکہ پہلے تو موٹرس اور یہ سے پروپلر تو نہیں ہوتے تھے تو جس کی وجہ سے سورج کی کرنوں سے یہ جو پردے ہوتے تھے جس کے وجہ سے جو جہاز پانی والے چلتے تھے ان کو تباہ کرتے تھے یہاں پہ دیکھیں جو لکڑی سے بنے ہوتی جو شپس ہوتی ہیں ان کو ختم کرتے تھے یہ ایک گرافیکلی دیپنٹریشن ہے اس دور کو جو اس دور میں سمجھنے کے لیے بنائے گیا ہے جیسے میں نے پہلے بنا آپ کو بتایا کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کے لیے سورج کی روشنی کا سہرہ لیا جاتا تھا مختلف قسم کی آگیں یہاں پہ جو ہم پکچر دے رہے ہیں یہ تو صرف ہم ایک فار اگزمپل کی طرف سے بتایا ہے مثالا بتایا ہے کہ اس طریقے سے سورج کی روشنی سے یعنی جلایا جاتا تھا اس دور میں بھی یہی کام کیا جاتا تھا اور مختلف قسم کی انسیکٹس مکوڑوں کو مارنے کے لیے بھی سورج کی روشنی کا ہی سہرہ لیا جاتا تھا اس دور میں کیونکہ جیسے موسم موسم چینج ہوتا رہتا تھا اس طرح سے ان کی ضروریات بھی چینج ہوتی جاتی تھی رومنس ایک بہت بڑی ثقافت ہوتی تھی اور بڑے تہذیب دار لوگ ہوتے تھے تو ان کو نہانے کے لیے جو ان کے بڑے بڑے سیمنگ پولز ہوتے تھے یا جن کو ہم بڑے بڑے طلاب بھی بول سکتے ہیں ان کو سردیوں کے موسم میں یہی سورج کی روشنی سے ان کا ٹیمپریچر ریڈیوز کیا جاتا تھا اور ان کو اس پانی کو گرم کیا جاتا تھا اور اس پانی کو پھر یوٹلائز کیا جاتا تھا نہانے کے لیے اور وہاں پہ جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کے لیے الگ سیمنگ پولز ہوتے تھے یا تلاہ ہوتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھی ان کے لیے الگ بنایا گیا تھا اور یہ آج بھی برطانیہ کے ایک میوزم میں یہ باس جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں پھر جیسے جیسے دور آگے چلتا گیا اور ترقی ہوتی رہی تو اس کے بعد سیونٹین سکسٹی سیون میں پہلا ہیٹ ٹرپ پر بنایا گیا کھانا پکانے کے لیے یعنی کوکنگ پرپس کے لیے یہ اس دور کے مشہور فرینچ سویز سائنٹسٹ تھے اور ایک بینی کٹ دی سی سورو انہوں نے یہ ایسا کوکنگ پرپس کے لیے ہیٹ ٹرپر بنایا تھا اس ہیٹ ٹرپر میں انہوں نے ایک بنایا یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں مادول بنایا جو پورا لکڑی کا تھا اور اس کے اندر پھر انہوں نے ایک انسولیشن دے دی یہ والی اوپر سے انہوں نے اس پورے سسٹم کو گلاس شیشے والے گلاس سے دھاپ دیا جب یہاں سے سورج کی روشنی اس گلاس پہ ٹکراتی تھی یا ٹکراتی تھی تو اندر کے حساب سے سارا جو ہے وہ گرمائش پیدا ہو جاتی تھی اور اس گرمائش کے وجہ سے جو وہ گرمائش تھی یوٹلائز کیا جاتا تھا کھانے بنانے کے لیے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس میں جدت بھی آتی گئی ایٹین تھرٹی نائن میں اس دور کے ایک سائنس دان جو فرنچ سائنس دان تھے ایڈمنڈ بکیرل انہوں نے ڈسکور کیا فوٹو وولٹک ایفیکٹ کو انہوں نے ایک باکس بنایا شیشے کا اور اس میں دو میٹلکی پلیٹس ڈالی اور اس پلیٹس کو کے اندر ایک ایسیڈک سولیشن بھی بنایا اور پھر انہوں نے یہ فیل کیا اور انہوں نے تجربہ کیا کہ کیا اس ایسیڈک سولیشن میں جانے کے بعد یعنی پلیٹس جو تھی یہ جو پلیٹس میں ڈالی ہوتی تھی اس کے بعد اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے تو اس نے یہ ثابت کیا اور ڈسکور کیا کہ جب یہ سسٹم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد فوٹو وولٹک ایفیکٹ جو تھا وہ پیدا ہو رہا تھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انیس سو چار میں البرٹ آئنسٹائن نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا جو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پہ تھا اس کی باتوں پہ سارا وہ لکھا ہوا تھا پھر چار سال کے بعد نائنٹین زیرو ایٹ میں پہلی بار کاپر کوائل کا ایک سولر کلیکٹر بنایا گیا جو اس وقت کی ایک کمپنی تھی کیرنیج اسٹیل کمپنی اس میں ایک کام کرنے والے ویلیم جی بیلی تھے اور انہوں نے یہ ایک سولر کلیکٹر بنایا جو کاپر کوائل کا تھا اور اس کاپر کوائل کو پورے انسولیٹیڈ باکس میں بند کیا تھا نائنٹین ایٹین کو جین چگوروازی نے ایک پولش سائنٹس تھے انہوں نے ایک طریقہ بتایا اور اجاد کیا کہ ایک سنگل کرسٹان سیلیکون کو کیسے گروہ کیا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے یہ تاریخ اس دور کی تھی جس میں اس سائنٹس نے پولش سائنٹس نے انہوں نے بتایا کہ کیسے بنایا جاتا ہے نائنٹین ففٹی فور اگر ہم نائنٹین ففٹی فور کو یہ کہیں کہ یہ فوٹو وولٹیک ٹکنالوجی کا برثیر ہے تو کوئی مزائقہ نہیں اس دور میں یو ایس اے کی ایک لیب جس کا نام بیل لیبس تھا اس میں تین سائنٹس کام کرنے والے ڈرائل چپن کیلوین فیلر این گریلیڈ پیرسن نے ایک سلیکان فوٹو وولٹیک سیل بنایا جو اس سیل کا کام کیا تھا اس کا کام تھا سورج کی روشنی کو پاور میں کنورٹ کرنا اور اپنی دیلی کی ضروریات کو پورا کرنا سٹارٹ میں تو جو انہوں نے سولر سلیکان کا جو سولر جو بنایا تھا اس کی ایفیشنسی چار پرسن تھی مگر آہستہ آہستہ وہ اس کی ایفیشنسی کو بڑھاتے گئے اور آخر کار وہ 11 پرسن یعنی گیارہ پرسن پہ اس پی وی سیل کو لے کے گئے نینٹین فیفٹی فائی نینٹین فیفٹی فائی میں اس دور کی ایک کمپنی ویسٹرن الیکٹرک ان کو ایک کمرشل لائسنس ملا سلیکان فوٹو وولٹک ٹیکنالجی کو بنانے کے لیے اور انہوں نے اس دور میں ایک سلیکان سولر سیل بھی بنایا جو چھوٹے پیما نہیں ہوئے تھا مگر ان کو لائسنس مل چکا تھا نینٹین فیفٹی نینٹین فیفٹی نائن پورے چار سال کے بار سات آگسٹ نینٹین فیفٹی نائن کو ایک سپلور سکس ایک سیٹلائٹ جو اوپر بھیجا گیا وہ پہلا سیٹلائٹ تھا جس میں فوٹو وولٹک اریز لگے ہوئے تھے اور اس میں نائن تھاؤزن سکس ہنڈر یعنی نو ہزار چھ سو چھوٹے چھوٹے سل لگے ہوئے تھے فوٹو وولٹک کو اور ان کو مدار میں بھیجا کیا یہ اس دور کا پہلا ایک سپلور سیٹلائٹ تھا نینٹین سسٹی تھری شارپ شارپ ایک کمپنی جس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا اور آج تک اس کی بڑی مسنوات ہیں اور ان کی بھی کانٹریبیشن بہت بڑی ہے سولر کے حساب سے اسی کمپنی نے نائنٹین سسٹی تھری میں کامیابی حاصل کی سلیکون فوٹو فوٹو وولٹک مادلز کو بنانے کے لیے جو انہوں نے پریکٹیکلی بنایا جو آج تک ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے دور کے جو کلکلیٹر ہوتے تھے اور ان کے اوپر شمسی سولر کا جو فوٹو وولٹک مادلز وہ اسی کمپنی کا بنایا ہوتا تھا نائنٹین ایٹی ون یہ اس صدی کا نائنٹین سنچری کا پہلا سولر پاور ائرکراوٹ تھا جس نے ٹریول کیا فرانس سے انگلینٹ تک اور اس کے پروں پہ سولہ ہزار ونگز پہ سولہ ہزار سیل سے لگے ہوئے تھے اور یہ جو بنانے والے جو سائنٹس تھے وہ تھے پال میک گریڈی اور انہوں نے یہ تجربہ کیا اور بڑا سکسیس فولی کامیاب رہا اسی کو دیکھتے ہوئے ایک سال کے بعد آسٹریلین سائنٹس ہینس تھول سٹرپ نے ایک سولر پاور کار بنائی اور اس کو چلایا مگر میں آپ کو سارے تو نہیں بتا سکتا مگر چیدہ چیدہ اور جو خاص خاص ٹیکنولوجی میں ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتانے کے کوشش کر رہا ہوں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ہی سولر انرجی کی ٹیکنولوجی میں بھی جدت آتی گئی نائنٹی نائنٹی تھری گیا اور مین گر سے کنیٹ کیا گیا اور یہ دوسرا کوئی نہیں پیسوک گیس کمپنی تھی جنہوں نے اس کو پورا کیا اور یہ دنیا کا پہلا فرسٹ گر سپورٹ فورٹو ورل سسٹم تھا نائنٹین نائنٹی ایٹ اس دور کے ایک سائنٹسٹ سبھاندو گوہر انہوں نے ایک فلیکسیبل سولر شرنکل بنایا یعنی جو گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں ان گھروں کی چھتوں کے اوپر وہ ایٹ نمہ پینلز بنائے چھوٹے چھوٹے جس کا وہی کام تھا کہ سورج کی روشنی کو کنورٹ کرے الیکٹرسٹی میں آج کے دور میں تو بہت ساری ٹکنالوجیز آتی آگئی بہت سارے ایفیشنسی بڑھنے والی سامان آگئے مگر آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے پینلز آ چکے ہیں جس میں مونو کرس لائن بھی ہے پولی کرس لائن بھی ہے مونو پرک بھی ہے مونو پرک اور بائی فیشل یہ تو دو ہزار اکیس میں انٹریجوز کیے گئے ہیں مختلف کمپنیوں کے طرف سے اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ایفیشنسی ہے سولر پینل کی وہ بڑھائی جائے کیونکہ میں نے آپ پہلے ہی بتایا تھا کہ میکزیم ایفیشنسی ابھی تک جو بتائی جائی ہے اور کلکلیڈ کے اکیس پرسند تک ہی آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ایفیشنسی اور زیادہ جائے گی اور ہمیں زیادہ زیادہ فری اور سستی لائٹ مویا ہو جائے گی